اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد جلیل حان اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکول اینڈ کالیج ڈیوشن کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب شینل آج ہم احفاق اقبال سیریز جماعت اول میں نے پہلے جماعت اسلامیات سبق نمبر دو پڑھیں گے اور اس کا جو ہے وہ ہم مسک بھی حال کریں گے تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے انجیئے سکول اینڈ کالیج ڈیوشن کوچنگ اکیڈمی کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے لائک شیئر اور کمنٹ کریں تاکہ آپ کے سبجکٹ سے ریلیٹڈ ہر ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو آئیں شروع کہتے ہیں سبق نمبر دو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابی وسلم کے اخلاق حسن حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابی وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابی وسلم کی عادتیں عادت کی جمع عادتیں سب سے اچھی ہیں اچھی برا برا بدصورت خوبصورت یہ کیا ہے یہ سب اس میں صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� آپ ﷺ ہمیشہ بڑوں کا عدد کرتے بچوں سے پیار کرتے صفائی کو پسند کرتے اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے اور سلام میں پیل فرماتے تھے نبی اکرم ﷺبہترین اخلاق کے معلقت ہیں تو یہ حضرت پاک ﷺ کی اخلاق حسنہ کے بارے میں یہ سبق تھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک دو اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ چھوٹی کلاس ہیں اس و جیسے یہاں پر اس کا مختصر ذکر کیا گیا ہے تو آئے ہم آشک شروع کرتے ہیں یہ کیا زبانی جواب دینے کے لئے ہیں لیکن آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کافی میں نوٹ کرنا ہے یاد کرنا ہے اور پھر اگزام کے لئے اسی سے تیاری کرنی ہے تو زبانی جواب دیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کون ہیں تو یہ دیکھ لیں سوال نمبر ایک کا جواب جو ہے وہ پہلی لائن میں موجود ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں یہاں پر رسول کا لفظ لکا ہوا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور رسول ہیں تو یہ ایک پہلے کا جواب ہو گیا با نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تین باتیں بتائیں تو تین باتیں جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے امانت دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سج بولتے تھے تو یہ تین باتیں آپ لکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سج بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سج بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے آپ سلام بڑوں کا عدب کرتے تھے آپ سلام چوٹوں سے پیار کرتے تھے آپ سلام صفائی پسند تھے تو ان میں سے کوئی بھی ایک جو ہے نیچے جو آخری پیلیگراف ہے ان میں سے کوئی بھی آپ جو ہے نا وہ تین لکھ سکتے ہیں جیم عرب کے لوگ آپ سلام کو کیا کہتے تھے تو یہ آپ نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا پیلیگراف جو ہے اس کے بلد دوسری لان جو ہے آرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے تو یہ ساڑھ نمبر جیم کا جو ہے وہ جواب ہیں آرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے سوال نمبر دور والدین اور اسھاتیتا کیمات سے درود جواب پر ٹک کا نشان لگئے نمبر علیف صادق کا مطلب ہے علیف سچا رحم دیل بائدب تو صدق کا مطلب ہے علف سچا با امین کا مطلب ہے علف معاف کرنے والا با آمانت کی حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا تو اس کا جو جسی جواب ہے وہ با ہے آمانت کی حفاظت کرنے والا جیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہمیشہ پیل فرماتے علف سلام میں با بات کرنے میں جیم کام میں تو علف سلام میں نمبر تین سوال نمبر تین والدین یا اساتذہ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں تو دیکھ لیں سچ امانت دار عدب صفائی حد علیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتی تھی تو علیف میں کیا ہے گا سچ باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا عدب کرتے تھی نمبر دال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو پسند کرتے تھے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قوم اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ سے کرتے تھے اور سوال نمبر چار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی تین عادتیں لے گئیں تو یہاں آپ سبق سے دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بڑوں کا بڑوں کا عدب کرتے یہ دیکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ لکھ لیں نوٹ کر لیں کیونکہ یہ سوالات جو ہیں پھر اگزام میں بھی آتے ہیں آپ سلام ہمیشہ بڑوں کا عدب کرتے یا ہمیشہ بڑوں کا عدب کرتے متصار بھی لکھ سکتے ہیں بچوں سے پیار کرتے صفائی کو پسند کرتے یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک کو کاٹ کر اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے اور سلام میں پیل کرتے تو یہ کیا آتے ہیں یہ دو جو ہیں آپ کسی جگہ پر ان کو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ افاق اقبال سیریز جماعت اول پہلی جماعت اسلامیات سبق نمبر دو کیونکہ اس سے پہلے جو سبق تھا وہ کیا تھا وہ ناظرہ قرآن اس میں دعائیں ہوتی تھی دعائیں ہوتی ہیں تو اس و جیسے ہم نے یہاں سے شروع کیا ہے اور اس سبق کا نام ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تو آپ مزید معلومات کے لئے یا اپنے رہنمائی کے لئے مجھے ان دو ویڈس اپ نمبر پہ میسیج بھی کر سکتے ہیں ویڈس اپ بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے لگاتار مسلسل انجی اے سکول اینڈ کالیج ٹیویسوں نے کوچھیں اکیڈمی کا یوٹیپ چینل جو ہے دیکھنا ہے سرچ کرنا ہے تاکہ ہماری مفید یوڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ